بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و شکرم اور شادہ آباد رکھیں آمین تو جناب آج ہم بنائیں گے مزے دار سا بکرہ عید کے موقع پر ہم بنائیں گے تکہ بیف تکہ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم لے لیں گے گوشت کی بوٹیاں جس کے ساتھ میں نے تھوڑی تھوڑی چربی بھی رکھی ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ بوٹیوں کو بلکل صاف لیا جاتا ہے لیکن میں نے چربی اس کے ساتھ اس لئے لکھی ہے کہ بہت اچھا سا سیکھ کا اس میں جو ہم سیکھ تکہ پہ بناتے ہیں تکہ سیکھ والا بناتے ہیں تو اس کا فلیور اس میں آئے تو اس لئے میں نے تھوڑا تھوڑی اس کے ساتھ رکھی ہے چربی تو یہ بہت ہی مزیدار اور یمی سا بنتا ہے تو تو آپ یہ ٹرائے کر کے ضرور مجھے بتائیے گا تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کلو گوشت لے لیا ہے اور اس میں کچھ بوٹیاں میں نے سادھی رکھی ہیں اور کچھ میں نے چربی والی رکھی ہیں تاکہ ان میں اچھا سا چربی کا فلیور بھی آ جائے تو یہاں میں نے دوسرے کنٹینر میں میں نے لے لیا ہے دہیر جو کہ تقریباً ایک پیالی ہے اور لیسن ادر کا پیسٹ میں نے اس میں لے لیا ہے دیر چمچ اور دو لیمن کا رس میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر نمک ایک ٹی سپون ڈال دیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں اور لال مرچ میں نے لے لیا ہے ایک ٹی سپون اور حلدی میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون اور سوکہ دھنیا میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ایک ٹی سپون اور اس کے علاوہ گرم مسالہ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ایک ٹی سپون اور اب میں نے اس کو کر دیا ہے مکس اور اب اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے یلو فوٹ کلر جو کہ ہاف ٹی سپون سے تھوڑا کم ہے اور اس کو بھی میں نے مکس کر کے اس کے اندر پھر میں نے ڈالنی ہے کشمیری لال مرچ جو کہ صرف کلر دے گی بہت زبردست سا اس میں تیکھاپن نہیں ہوتا زیادہ تو یہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں چارٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں اب میں نے اس کو مکس کر کے سارا اس گوش کے اوپر ڈال دیا ہے بیف کے اوپر اور اس کو میں نے کر دیا ہے اچھے طریقے سے مکس یعنی کہ میرینیٹ کر کے میں نے اس کو رکھ دیا ہے تقریباً دو گھنڈے کے لیے دو گھنڈے کے بعد میں نے اس کو دوبارہ سے چیک کیا ہے اور اب یہ اس نے پانی چھوڑ دیا ہے یہ دیکھئے یہ سارا پانی ہمارے یوز میں آئے گا اور اب میں لے لوں گی ککر اور ککر کے اندر میں اس پانی سمیت اس کو ڈالوں گی اور اس کے علاوہ تقریباً آدھا گلو پانی میں اس کے اندر اور ڈالوں گی تاکہ یہ اچھے سے ٹنڈر ہو جائے ککر میں چل سکے تو سیٹے میں نے لگا لی تھی تقریباً بیس منٹ تک میں نے اس کو سیٹے لگائی ہے اور اس کے بعد میں نے ککر کی ہوا نکال دیا ہے اور اس کو میں نے کھول دیا ہے اور یہاں میں نے اس کو ٹھکر اٹھا کے یہ چیک کیا ہے تو یہ بہت اچھے سے ٹنڈر ہو چکا تھا اور اس کے بعد یہ جو اس کا پانی بچا ہے اس کو میں اسی کے بیچ میں خوشک کروں گی اور ایک پلیریا ہے پتیلا میں نے اور اس کے اندر میں نے پانی سمیٹ ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو خوشک کروں گی ہائی ہیٹ پر اور اب میں نے آنچ لالی ہے اس کے نیچے اور میں نے اس کو ہائی آنچ پر کرنا ہے کک دوبارہ سے اور اب یہ ہو چکا ہے پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے اور یہ دیکھئے جو میں نے چربی استعمال کی تھی تو بیچ میں اس میں چربی بھی تھوڑی سی آ چکی ہے اور تھوڑا سا میں نے اس کے اندر آئل بھی ڈالا تھا میں آپ کو دکھا چکی ہوں ایک ٹیبل سپون کے قریب میں نے آئل ڈالا تھا تو یہاں میں نے اس کو بھون لیا ہے اور اب اس کے اندر میں نے ایک چھوٹی سی کٹوری رکھ کے اس کے اندر میں نے جلتا ہوا کوئلہ رکھا ہے اور کوئلہ میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے آئل اور اس کو دے دیا ہے دھوان اور ڈھکن رکھ کے میں نے تقریباً دس سے پندرہ منٹس کو میں نے رکھا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی خوشبودار اور بہت زبردست سا یہ سیخ تکہ کے جیسے بلکل تیار ہوا ہے جس طرح ہم لوگ سیخوں پہ لگا کر تکہ بناتے ہیں بوٹی بناتے ہیں اسی طریقے سے بلکل ہمارے اس بہت ہی شاندار سا ہمارا بنا ہے اور یہ دیکھئے بہت ہی زبردست سا اور ہم نے لیمن اور پیاس کے سلائز سے اس کو گارنش کر دیا ہے بہت ہی زبردست ہے اور تھوڑی ہری مرچ خوبصورتی کے لیے میں نے اوپر رکھ دی ہے تو یہ ہے ہمارا بہت ہی زبردست سا سیخ تکہ سیخ تکہ بوٹی یا کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور یمی سا بنا ہے تو اب ہم ٹرائے کر کے بھی آپ کو بتائیں گے اور آپ کو توڑ کے دکھائیں گے کہ یہ کتنا زبردست ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھا کریں تینک یو فر واشنگ اللہ حافظ